ڈائنہ سورز اور بڑا اینکونڈا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک بہت بڑا اینکونڈا رہتا تھا اینکونڈا کو جو بھی مصمون ڈائنر نظر آتا وہ اس کا فول شکار کرتے اسے کھا جایا کرتا تھا اسی جنگل کے دوسری طرف اور بھی کئی طرح کے جانور پائے جاتے تھے انہی میں سے ایک بڑا ڈائنہ سورز بھی رہتا تھا جو ان سب کا راجہ تھا ایک دن خرگوش اور ڈومڑ نے مل کر ایک یوجنہ بنائی خرگوش بولا ارے نومڑ بھئیہ آج میرا مچھلی کھانے کا بہت من کا دہا ہے کیوں نہ آج قریبی ندی میں جا کر مچھلیاں پکڑ کر لائی جائیں چلتے چلتے وہ ندی کنارے پہنچ جاتے ہیں ندی کنارے پہنچ کر وہ سوچتے ہیں ارے نومڑ بھئیہ ہم لوگ جال تو لے کر ہی نہیں آئے اب ہم مچھلیاں کیسے پکڑیں گے اینکونڑا خرگوش اور ڈومڑ کی تمام بطے سن رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے جاریو میسے پاہر نکل آتا ہے ارے کیا ہوا چھوٹے بچوں تم لوگ کیوں پریشان ہو کیا ہوا تمہیں خرگوش اور ڈومڑ اتنا بڑا اینکونڑ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں لیکن اینکونڑا ان سے کہتا ہے تم لوگ گبراؤ نہیں میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوں گا بلکہ میں تو یہاں تمہاری مدد کے لیے ہوں بولو کیا مسئلہ ہے اینکونڑا خی بات سن کر ڈومڑ کہتا ہے مہرات ہم لوگ یہاں مچھلیاں پکڑنے آئے ہیں لیکن اب نہ تو ہمارے پاس جال ہے اور نہ ہی ہم ندی کے اس پا جا کر مچھلیاں پکڑا شکتے ہیں ہا 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 بس اتنی سی بات میرے پاس اس کا اپائی ہے تم لوگ میرے اوپر پیل جاؤ میں تمہیں ندی کے بیچ لے جاؤں گا اور جب تم لوگ مچھلیاں پکڑ لگے تو میں تمہیں باشے لے جاؤں گا خرگوش اور لومڑ اینکونڑا کی چلاکی نہیں سمجھ پاتے اور وہ فوراں سے اینکونڑا کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں ندی کے بیچ پہنچ کر ابھی وہ مچھلیاں پکڑنا شروع کرتے ہیں کہ اینکونڑا اپنا اس کی چارہ دکھانا شروع کر دیتا ہے اینکونڑا خرگوش اور لومڑ کو ندی میں گیرا دیتا ہے اور دونوں پر حملہ کر دیتا ہے اینکونڑا دونوں پر حملہ کر دیتا ہے لیکن خرگوش کافی تیز ہوتا ہے اور وہ جنپ لگا کر ندی سے باہر آ جاتا ہے اور فوراں سے وہاں سے باغ جاتا ہے جبکہ لومڑ اینکونڑا کا بوجن بن جاتا ہے اندل میں پہنچ کر سارا واقعہ ڈائنسور رادیا کو سنا دیتا ہے واقعہ سن کر ڈائنسور رادیا کہتا ہے اس چنگل میں کس کی اتنی حمد کہ وہ میری پرجہ پر چون کرے میں آج ہی اس کا سروناش کر دوں گا خرگوش تم ابھی مجھے اس دشت اینکونڑا کے پاس لے جاؤ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا لاکشہ سانکونڑا تم نے اچھا نہیں کیا تم نے اپنی موت کو بلانا ہے تم نے مصوم جانور کا شکار کیا ہے اور آج تمہیں اس کی چیمہ چھپا رہی ہوگی ہا 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 اس چنگل میں آل تک کوئی بھی ایسا جاؤر پیدا ہی نہیں ہوا جو میرے آگے ٹک پائے ڈائنسور اور اینکونڈا اپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اینکونڈا بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ راجہ ڈائنسور کو کافی زخمی کر دیتا ہے لیکن ڈائنسور راجہ اینکونڈا سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور وہ اپنے بڑے بڑے دانتوں سے اینکونڈا کا چیر پھاڑ کر دیتا ہے اینکونڈا اب ختم ہو چکا تھا اور جنگل کے تمام جنور میں حفوظ ہو چکے تھے تمام جنور ڈائنسور راجہ کا دنیواد کرتے ہیں اور دوبارہ خوشی خوشی جنگل میں رہنے لگتے ہیں سبب پیارے بچوں اس قحانی سے ہمیں یہی سنگ ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی آجنوی پر اتنی جلد جکی نہیں کر دینا چاہیے